جی گایس تو آج ہم بات کریں گے موبائل کے اوپر پریزنٹیشن کیسے بناتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں تیکٹرین یوٹیوب چینل میرا نام ہے حمزہ پریزنٹیشن کے اگر بات کریں تو پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشن بنانے کے لیے بہت زیادہ کرییٹیو مائنڈ ہونا ضروری ہے آپ کے مائنڈ میں ایک تو ڈیزائن ہونا چاہیے then کون سی پکچرز ایڈ کرنی ہے کیسا ان کو سٹائل دینا ہے کیسا ڈیزائن دینا ہے کیسا فانٹ سٹائل ہو کیسی ٹرانزیشن دینی ہے تو یہ بہت ہی کریٹیو مائنڈ ہونا ضروری ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ریڈی میڈ بلڈن ٹیمپلٹ شیئر کرنے والا ہوں جن کو یوز کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن جسٹ ان فائیو منٹس بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل کے اوپر اور وہ بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو ٹیمپلٹ کے ساتھ چلتے ہیں اس ایپ کی طرف جس کو یوز کر گے ہم اپنی پریزنٹیشن بنائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے پلے سٹور پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے کینوا تو آپ کے سامنے یہ کینوا کی اپلیکیشن آ جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے اس ویڈیو کینڈ پہ میں آپ کو ایک ٹرک بھی بتاؤں گا جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کینوا کی سیپ کو فری میں یوز کر سکتے ہیں اس کے جو پرو اور پیڈ ٹیمپلٹس ہیں ان کو فری میں کیسے یوز کرتے ہیں کمپلیٹ کینوا کو فری میں کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کینڈ پہ بتاؤں گا تو اب ہم نے یہاں پر پریزنٹیشن میں آنا ہے میں یہاں پر پریزنٹیشن کی ٹیپ کو اوپن کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پر پریزنٹیشنز کی ڈیفرنٹ ٹیمپلٹس آ چکے ہیں آپ اپنی مرضی کی ٹیمپلٹس کا جو سائز ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کا جو مین سائز ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں سیال کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ڈیزائنز اوپن ہو چکے ہیں اب ہم نے اپنی نیش اور اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہاں پر ٹیمپلٹس سرچ کرنا ہے ہم یہاں پر اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ تلحال ہم یہاں سے ہی کوئی ٹیمپلٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور دن اس کو چینج کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم اس کے اندر پکچرز ڈیٹا ہر چیز کیسے چینج کر سکتے ہیں تو فار ایزیمبل ہم یہ ایک ٹیمپلٹ چوز کرتے ہیں کینوہ کے ہر ٹیمپلٹ کے اندر منیمم ٹین سلائڈز اویلیبل ہوتی ہیں ٹین سے زیادہ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں لیکن منیمم ٹین ضرور اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ یہ ان کی سلائڈز کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اٹریکٹیو سلائڈز بنی ہوئی ہیں آپ اگر خود سے اس کا ڈیزائن کرنا کا سوچیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا بہت زیادہ کریٹیویٹی ریکوائرڈ ہوگی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پکچرز کے اوپر تو کینوہ کا بارٹر مارک آ رہا ہے یہ ٹیمپلٹ فری میں نہیں ہے یہ تو پیڈ میں ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اینڈ پہ آپ کو ٹرک بتاؤں گا کہ اس کو ہم فری میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایڈٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹرن وائز ہر ایک سلائڈ کو باری باری ایڈیٹر کے اندر اوپن کریں گے فرس سلائڈ ہے کور ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر نیچے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ہم ان آپشنز کو یوز کر کے اس کو ایڈٹ کریں گے پکچر ہے تو پکچر سے لیٹی ڈیفرنٹ آپشنز آ چکے ہیں اگر میں نے اس کو کسی پکچر کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے اپنی خود کی کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے میں ریپلیس کو اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس ڈیفرنٹ ایمیجز آ جائیں گی ویڈیوز آ جائیں گی مجھے یہاں پر کیا ایڈ کرنا ہے اگر موبال سے ایڈ کرنا ہے اسے پکچر ایڈ کر لینی ہے اگر موبال میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے سیمپلی یہاں سے گوگل پر چلے جانا ہے اور اپنی نیچے ریلیٹیڈ یہاں پر جو ایمیج ہے وہ سرچ کر لینی ہے اور دن اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد کینوا کے اندر اس کو ایڈ کر لینا ہے سیم ایڈیوز یہاں پر ٹیکس آ جاتا ہے آپ اس ٹیکس کو اوپن کریں گے آپ اس کی جگہ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اس ٹیکس کو یہاں سے جتنا ریموو کرنا چاہتے ہیں اتنا ٹیکس ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر بھی ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو آپ ٹیکس ایڈ بھی کر سکتے ہیں سیم ایڈیوز یہاں پر آپ کو نیچے یہ سارے اپشن مل جاتے ہیں آپ ان کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کی جگہ بغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ٹک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ میں یہاں پر چینج کر سکتا ہوں جہاں پر مرج میں اس کو پیسٹ کر دوں دن اوپر یہ آ جاتا ہے اس والے کی جگہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایڈٹ اور ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو ایڈیشن بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کو ایڈڈ کرتے جانا ہے اور اپنا جو ٹیک government اس کو چینج کرتے جانا ہے اپنے مبال سے پیچے چینج کر نی نہیں آپ یہ کبر ہم نے کردے international ٹیشنز ہوں palace aged ھیکیشنGU پیاتے ہیںہاں پر بھی ہم اس کی پیکچر چینج کر سکتے ہیں یہ ٹیکس ہے اس کو بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ور پوائنٹ کے اوپر یہ سارا کام کرنے سٹارٹ کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم ریکوارڈ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیزائن سوچنا ہوگا اگر ڈیزائن سوچ لیا تو پھر اس ساری چیزوں کو کریٹ کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا یہاں پر آپ کو ڈیزائن آٹو پر مل جاتے ہیں آپ نے جس ان کو اپر اپنا ڈیٹا اور پکچر چینج کرنی ہے اب یہ آپ کی کریٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کریٹیو مائنڈ ہو پاور پوائنٹ پہ اگر مناو گے تو بہت ٹائم لگے گا یہاں پہ تو کوئی کریٹیویٹی چاہیے ہی نہیں آپ نے جس تھوڑا سا کافی پیسٹ کام کرنا ہے اور اس کو چینج کر لینا ہے یہ سارا طریقہ ہو چکا آپ نے سیکھ لیا کہ اس کو ایڈیٹور کسٹمائز کیسے کرنا ہے اب ہم نے اپنی جو ساری پریزنٹیشن ساری سلائیڈز ان کو ایڈیٹ کر لی ہے اپنا پیٹ ڈیٹا اور پکچر ایڈ کر لی ہے اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے ہم اس کو پر کلک کریں گے تو یہ ہے پر ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ with canva pro کا آپشن آ جائے گا اب یہ تو وہ ٹیمپلر تھا جو پرو کے اندر تھا جو پیڈ وریجن تھا اب ہم نے اس کو فری میں کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ try it free for 14 days canva ہمیں 14 day کا free trail دیتا ہے تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر ایک منت میں دو اکاؤنٹس بنا کے free use کر سکتے ہو تو آپ نے اس کو long term کے لیے کیسے free میں use کرنا ہے آپ خود سمجھدار ہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو different file کی types دے دے گا آپ اس کو PDF standard کے اندر download کرنا چاہتے ہو یہ MP4 ویڈیو کے اندر اگر آپ نے complete presentation بنا لی ہے اس کی slides کی timing set کر لی ہے then آپ اس کو MP4 ویڈیو کے اندر بھی change کر سکتے ہو otherwise آپ اس کو PDF print اور PDF standard کے اندر download کر لو then ان slides کو ہوت سے powerpoint کے اندر add کر کے presentation بنا لو تو آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کو یہاں پر PDF میں download کرنا ہے یا MP4 ویڈیو میں download کرنا ہے اب یہاں پر آپ اس کو free میں بھی download کر سکتے ہو یا آپ کو option milter آکے download آپ free watermark draft اگر آپ اس کو free میں download کرو گے تو آپ کی pictures کے اوپر canva کا watermark آئے گا اگر آپ اس کا trail لے لیتے ہو 14 days کا then آپ کی pictures کے اوپر canva کا watermark نہیں آئے گا so یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ہم اپنے mobile کے اندر presentation کیسے بنا سکتے ہیں then اس کو editor customize کر کے download کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی just 5 سے 10 minute کے اندر ایک creative way ہے آپ اس services کو بہت سے purposes کے لیے use کر سکتے ہیں خود as a student اپنی presentations تو بنا سکتے ہیں as a freelancer fiverr upwork freelancer guru.com کسی بھی online learning platform کے اوپر اس کی services provide کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کر دیں ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ